آج اچانک جیپر پہنچے روبرٹ کے راجستان دورے کو لے کر کئی سیاسی قیاس لگائے جا رہے ہیں اپنے راجستان دورے کو لے کر روبرٹ وارڈرہ نے جن ٹی وی سے خاص باتشیت میں کہا کہ وہ دھارمے کی آترہ پر ہیں دیش میں چلے کسان آندورن اور پیٹرول ڈیزل کی بڑتی قیمتوں کو لے کر روبرٹ وارڈرہ نے اپنی پرتکریہ دی انہوں نے کہا کہ آپسی باتشیت سے خلط نکلے گا وہیں ایڈی کاربائی اور خود کے سکری راجنی تھی میں آنے کو لے کر بھی انہوں نے اپنی بات جن ٹی وی کے ساتھ سا جھا کی سیاسی سرگرمیوں کے بیچ روبرٹ وارڈرہ اچانک راجستان پہنچے ہیں روبرٹ وارڈرہ کے راجستان دورے کو لے کر کئی طرح کی قیاس لگائے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ خود روبرٹ وارڈرہ موجود ہے کئی طرح کی قیاس شروع ہو گئے ہیں روبرٹ وارڈرہ جیپورا ہے میں کوویٹ کے بعد میرا پہلا وزٹ ہے باہر اور میں یہاں میں نے سنا تھا کنیج جی کا جو مندر ہے اس میں میری میں یہاں آیا ہوں درشن دینے اور پراتھنا کرنے کی سب خوش رہیں اور ہیلتی رہیں کوویٹ کے ٹائم جو سمیں بہت مشکل کا سمیں تھا اور ابھی بھی ہے اور ان کے پراتھنا کر رہا ہوں کی سب خوش رہیں ہیلتی رہیں اور صحیح رہیں بڑا بڑا دیش میں چھایا ہوا ہے کرشی کانونوں کو لے کر ویروہ دورہ کس نظری سے دیکھتے ہیں آپ بزنسمن بھی کس نظری سے دیکھتے ہیں کہ کسانوں کا ویروہ کتنا عدت تک جائے تھا دیکھئے نبی دن سے سردی سے لے کر ابھی گرمی ہو رہی ہے اور وہ سہریں اپنے گھر گرستی اپنا گھر بھار چھوڑ کے آئے جو اپنا کھیتی باڑی ہے اس کو چھوڑ کے آئے کوئی آمدین ہی نہیں ہے اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی سنوائی ہوئی نہیں ہے اور کوئی ان کو سنے گا تو کوئی ایسے آندولن آگے نہیں چلے گا تو سوڑمائی ہونی چاہیے جو پولیسی بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو بٹھائیے ان کے ساتھ سنو اور اڑنا نہیں ہے کہیں بیچے میٹنگ پوائنٹ ہونی چاہیے جس سے وہ بھی خوش ہے اور سرکار بھی خوش ہے بڑا مدہ جو پورے ایجنتہ سے جڑا ہے پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں رسوئی گیس کی قیمتیں بھی آسمان چھو گئی ہیں لگاتار مہنگائی کم کرنے کے دعوے کے ان سرکار کی اور سے کہے گئے تھے لیکن دعوے کھوکلے ثابت ہو رہا ہے بلکل کیونکہ لوگ میرے دفتر کے باہر آتے ہیں میرے گھر کے باہر آتے ہیں اور سب ہمارے پاس آتے ہیں کہ آپ ہماری آواز آگے لے جائیے کیونکہ ہماری مشکلیں بڑھتی جاری ہیں آج ہم اپنے موٹر سیکل سکوٹر کو چھوڑ کے ہم سائیکل پہ آگئے ہیں ہم کچھ کما نہیں رہے ہیں کووڑ کے بعد ان کی نوکری چلی گئی کوئی کما نہیں رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے ان کے پاس اور وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا نہیں رہے ہیں اور اگر ہمارے پاس جو بچا ہے اگر ہم اس میں سو روپے یا نبی روپے ہم ڈالیں گے پیٹرول کے لیے تو جو دوائی خریدنا ہے ہمیں اپنے ماتا پتا کے جو بیمار ہیں وہ کہاں سے لیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم سائیکل پہ اتریں گے یا پیدل چلیں گے کہ پیسے بچا کے دوائی خریدیں گے اپنے پتا اور ماتا جی کے لیے ایک کیس کو لے کر کے ایڈیا پر دباؤ بنا رہی ہے آئیکوٹ کے جریعے دباؤ بنا رہی ہے کیا لگتا ہے پولٹیکلی تمام ایشو اس کو ہر بار بنایا جاتا ہے جیسے اس طرح کے منتظر آپ نے صحیح بولا جو آپ سوال پوچھیں ہیں بلکل اس کا جواب ہوئی ہے کہ وہ اس کا راجنیتک طور طریقے سے آگے بڑھتے ہیں الزام لگاتے ہیں بے بنیاد الزام لگاتے ہیں اور یہ میں نے بلکل جتنی بھی ہے پورا سکرشت ہے پورا صاف ہے کہ جو بھی سوال پوچھے جاتے ہیں اس کے جواب دیے جاتے ہیں جو بھی ڈاکیمنٹ مانگتے ہیں وہ دیے جاتے ہیں جہاں بھی بولوائی جاتا ہے میں وہاں جاتا ہوں اور یہ کافی سمیے سے چل رہے ہیں اور بلکل آپ کے سامنے ہیں سب کے سامنے ہیں دیشبرت کے سامنے ہیں جب تک پرین کا گاندھی سکریہ راجنیتی میں جیسے سکریہ ہوتی ہے پھر یہ معاملہ ایشو کی بنا دیا ہے میرے خیال سے جتنا یہ لوگ بہار جاتے ہیں اتنے ہی میرے اوپر یہ لوگ مددے سامنے لاتے ہیں جو اگر راہول اور پیانکہ جائیں گے تھوڑا لوگوں کے بیچ میں اور جب بھی وہ جاتے ہیں تو میرا استعمال کیا جاتا ہے جو غلط ہے اور جب بھی گورنمنٹ کونے میں ہوتی ہے کسی چیز سے تو میرا میرا نام استعمال کیا جاتا ہے جو غلط ہے سب کو پتا ہے پورے دیش نے دیکھ لیے بہت سمیہ سے چل رہا ہے بالکل غلط ہے ایکسپٹ نہیں ہوگا اب کسی سے سوال اب تک ان کے روپ میں روبرٹ وارٹرا کو دیکھا ہے اب پبلک چاہتی ہے کہ جس طرح کی سیاسی حالات ہیں اس کو لے کر کے روبرٹ وارٹرا سکریہ راجنیتی میں آئے سفل راجنیتا ہی بنایا انتجار اس کو لے کر دیکھیں ضرور جتنی محنت کروں گا وہ آئے گا آگے وہ رنگ دکھائے گی کہ مطلب کی اگر میں جو چھتر کو میں چوز کروں گا یا وہ میرے کو چوز کریں گے کہ اگر میں راجنیتی میں آنا چاہوں گا میں کیا برلاولا سکتا ہوں ان کو کیا پرگتی دے سکتا ہوں کتنا سمیہ دے سکتا ہوں ہر چیز سوچ کے سمجھ کے تب ہی میں چاہوں گا کہ میں راجنیتی میں آؤں اور میں کسی اور ریزن کے لیے نہیں آنا چاہ رہا ہوں میں جتنا محنت کروں گا ان کے لیے کروں گا پھر میں آگے بڑھوں گا یہ تھے روبرٹ وارٹرا جنہوں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب دیا اور صاف کر دیا ہے کہ جس طرح کے حالات دیش میں بنے ہیں اس کو لے کر راجنیتی میں آنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے پہلے یہ تیہ کریں گے کس طرح اور کس سمجھ راجنیتی میں وہ اپنے قدم جوائیں کیمرا پرطن شام سندر کے ساتھ